وہی قاتل وہی منصف عدالت اس کی وہ شاہد بہت سے فیصلوں میں اب طرفداری بھی ہوتی ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے نکیب اللہ محسود قتل کیس میں راو انور سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے پاکستان میں انصاف کا حصول اتنا ہی مشکل ہیں کہ لوگ نسل در نسل ایڑیاں رگر رگر کر انصاف کی دعائی دیتے دیتے جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اور جن کو انصاف کے نام پر انصاف دیا جاتا ہے وہ انصاف محض جگہسائی کا سبب ہی بنتا ہے نکیب اللہ محسود کے والد محمد خان محسود کی جب موت واقع ہوئی تو میں انتہائی افسردہ تھا اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ انصاف کی امیت تھی کہ اپنے جوان بیٹے کا انصاف اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا وہ انصاف جس کے لیے وہ بڑھاپے میں عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے محمد خان محسود اپنے بیٹے نکیب اللہ محسود کے بدنام زمانہ اس اس پی ملیر راونور کے ہاتھوں جالی پولیس مقابلے میں ہونے والی شہادت پر سراپے احتجاج تھے آرمی چیف سے لے کر وقت کے حکمران تک سب نے ہی نکیب اللہ محسود کے بیمانہ قتل پر لوائکین سے اظہاری اکجہتی کرتے ہوئے انہیں انصاف کی فرامی کی یقین دہانی کروائی تھی وعدہ کیا تھا لیکن آج خوش ہوں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور یہ انصاف شاید وہ دیکھتا تو ایک ہی جٹکے میں ہی مر جاتے وقت کے حکمرانوں اس وقت سے ڈرو جب طاقت والے کا حساب طاقت والوں جیسا ہی ہوگا نکیب اللہ اور اس جیسے کتنے بے گناہ شہیدوں کا لہو پکارے گا اور مظلوموں کے ہاتھ ان کے قاتلوں کے گریبانوں پر ہوں گے زمین خداوں کو اپنے ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا انصدادی دہشتگردی عدالت نے نکیب اللہ محسود قتل کیس میں راو انور سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے انصدادی دہشتگردی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پرانسیکیوشن ملزمان کی خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی عدالت کا کہنا ہے کہ نکیب اللہ محسود کو جس پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا وہ جالی تھا عدالت نے ساٹھ ملزمان کی مقدمات کلم بند کیے اور فیصلہ محفوظ کیا عدالت نے راو انور سمیت تمام ملزمان کو بریو زمہ قرار دیا اور بریو ہونے والے دیگر ملزمان میں دی ایس پی کمر احمد امان اللہ مروت اور دیگر شامل ہیں یاد رہے کہ نکیب اللہ محسود اور دیگر کو تیرہ جنوری دو آزار اٹھارہ کو مبینہ جالی مقابلے میں قتل کیا گیا تھا پولیس نے مارنے والے چاروں افراد کا تعلق کلدم تحریک تعلیبان سے بتایا تھا نکیب اللہ محسود کے اہل خانہ نے پولیس کے موقف کو مسترد کر دیا تھا اور واقعہ کا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا متعلقہ کیس میں سابق ایس ایس پی راو انور سمیت اٹھارہ ملزمان پر پچیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو فرد جرم آئیت کی گئی تھی اور ازداد دہشتگردی کی حدالت نے اکھاون گواہان کے بیان تک بھی ریکارڈ کیے تھے جو کہ سب رائے گا چلے گئے نکیب اللہ محسود قتل کیس میں راو انور اور سابق ڈی ایس پی کمر احمد زمانت پر ہیں جبکہ تیرہ ملزمان جیل میں ہیں کیس میں نامزد سابق ایس اے چو امان اللہ مروت سمیت سات ملزمان مفرور ہیں حتمی دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے چودہ جنوری کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا نکیب اللہ محسود قتل کیس تقریبا پانچ سال عدالت میں زیر سمات رہا جس کا فیصلہ انصدادی دہشتگردی کی عدالت نے سنایا اور تمام ملزمان کو بری کر دیا اقوام عالم کی تاریخ گواہے کے وہی قومیں آگے بڑھی رفت اور ترقی سے ہم کنار ہوئی جنہوں نے اپنے معاشرے کو عدل و انصاف کے بنیادوں پر قائن کیا اور ہر عام و خاص کو ایک ہی ترازوں میں تولا اور ان کے مدد مقابل وہ اقوام اور وہ ممالک تاریخ کے سفحاد سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے جن کے ہاں عدل و انصاف کی جگہ ظلم و بربریت نے لے لی یا جن کا نظام عدل کمزور کو پیس کر رکھ دیتا تھا لیکن طاقتور کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا تھا جہاں جس معاشرے میں سینکڑوں لوگوں کا ایک مبینہ قاتل ہو مگر اسر رسوخ اور طاقت ہونے کی وجہ سے قانون اور انصاف کو اپنی انگلی پر نچواتا ہوں وہاں جس معاشرے کا چلن ایسے ہو جائے تو کیا احساس محرومی کی نتیجے میں منفی رد عمل پیدا نہیں ہوگا ایسے لوگ مجرم بن کر معاشرے کو انتقام کی آگ میں نہیں جلائیں گے سندھ کے بعض مشہور ڈکیتوں کی رودات پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کے جرم کی دنیا میں قدم رکھنے کی واحد وجہ ان کے ساتھ نائنصافی اور ظلم کا ہونا ہے ہمیں اس روش کو ترک کر کے عدل و انصاف کی عمل کو فوری اور موثر بنانا ہوگا شفاف اتنا کہ مظلوم کو یقین ہو کہ میں ہی سرخرو ہوں گا یوں وہ قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا ظالم کو اس کے ظلم کے انجامے بد سے دوچار کیا جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے ایک زندہ قوم اور پر امن معاشرے کے لیے ایسا کرنا نا گزیر ہے اس کے لیے ہمارے حکمران اور عدلیہ سے وابستہ افراد کو آگے آنا ہوگا اور سسٹم میں موجود ان خامیوں کو دور کرنا ہوگا جن کی وجہ سے انصاف نہیں ہوتا یا جو عام آدمی کے لیے حصول انصاف کو مشکل بنا دیتی ہیں اور مجرم کے لیے راہ فرار کے جو چور دروازے ہیں ان کو بھی بند کرنا ہوگا وقت کے حکمرانوں ایک بار پھر سن لو ڈرو اس وقت سے جب طاقت والے کا حساب طاقت والوں جیسا ہی ہوگا نکیب اللہ اور اس جیسے کتنے بے گناہ شہیدوں کا لہو خود پکارے گا اور مظلوموں کے ہاتھ ان قاتلوں کے گریبانوں پر ہوں گے زمین خداوں کو اپنے ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا وہ آج نکیب اللہ بھی نہیں آج ان کے بچے یہ انصاف دیکھ رہے ہیں اور اس انصاف پر وہ ہس رہے ہیں کہ یہ ہمارا عدل ہے یہ نظام عدل ہے اور اس نظام عدل نے ایک مبینہ قاتل کو بری کر دیا باعزت بری کر دیا مبارک ہو پاکستان